پنجاب کی عوام کو بجلی بلوں میں دیئے جانے وارے لیلیف پر پروپاگینڈا کی آجارہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے چار سال ملک کو برباد کر کے اس حال پر پہنچایا گین تشاری لوگ ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے کر گئے سینئر وزیر پنجا ماری مورنگزیب کی پریس کانفرنس بولی نولی کی جانب سے مشکل ترین حالات میں عوام کو رلیف دینے کا کام کیا جاتا ہے نواز شیف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے خدا حافظ کر دیا تھا وفاقی وزیر احسین اقبال کہتے ہیں ملکی ترقی میں انجینئرز کا بڑا کردار ہے ٹیکنالوجی کے چیلنجز میں انجینئرز بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں نئے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے نئے لیڈرشپ کے آنے کے بعد انجینئرز کے بیشتر مسائل حل کریں گے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تابق حکومت نے ہماری ملکی معیشت کو تباہ کر دیا جو بھی پاکستان کے آئین سے کھیلے گا ریاست اسے برداشت نہیں کرے گی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تاجکستان کی صفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارت ثقافت اور تعلیم کی شعبوں میں فروغ دینے پر تباطلہ خیال گورنر پنجاب بولے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مشترکہ مذہب اور ثقافت کی وجہ سے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں تاجکستان کی منجیوں میں پاکستانی فرنیچر برامت کر کے مواقع تلاش کیے چاہ سکتے ہیں زل انتظامیہ کا ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ بادامی باغ لاری اٹا اور بس ٹرینٹس پر نیاک رائے نامہ آویسہ نہ کرنے پر سپیشل سپوٹ کی کاروائی خلاف ورزی پر پچیس گاڑیوں کے چالان اٹھائیس گاڑیاں متعلقہ تھانے میں بند کر دی ڈیپیٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا بولے آور چارجنگ پر دو لاکھ پینتیس ہزار کے جرمانے آئیت کیے گئے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں اور تھانہ نصیر آباد کے حدود میں فارنگ سے پینتیس سالہ سرافین مسیح کا قتل پولیس نے مقتول کے شوہر کے مدائیت میں مقدمہ درش کر لیا مقدمہ میں ساخر اکرم اور چنہ مسیح سامیت نو ملزمان کو نامزد کیا گیا موسیقی